سارے توتے بیٹھ رہے ہیں توتے نے کٹ لیا کان کیوں پر توتے نے کٹا ہے اور تیری یہ کٹے بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں وقت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہاد اینڈ سفیدہ سب دوستو کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پہ دوستو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں پرندوں کے ساتھ یہ ہے جی صفان ہائی صفی کیا ہو رہا ہے آج صفان کی آخری چھٹی ہے کل سے ان کے سکول سٹارٹ ہو جائیں گے تو ان کے یو ایاشی ہے وہ تقریب ان ختم ہو جائے گی دیکھیں توتے کتنے اچھے آپس میں کھیر رہے ہیں دوپ نکلی ہے بہت ہی کمال کی دوپ نکلی ہے اتنا زفر دس موسم ہے کہ کیا ہی بتائیں آپ کو سردی کے بعد یہ جو موسم کی دوپ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہماری گوٹس نے آج اچھے سے دوپ لگوای ہے یہ دیکھیں آئیے بہت خوش ہیں یہاں پہ انہوں نے کھانا کھایا ہے تو میں جب دیکھ رہا تھا تو یہ بہت خوش تھی آج اس دوپ میں نا یعنی تین چار دن سے انہوں نے ٹکا کے سردین کو لگی ہے تو آج جب دوپ نکلی ہے تو ان کا دل خوش ہو گیا ہے تو ابھی یہاں پہ سب سے پہلے اپنے گوٹ ہاؤس کو یہ دیکھیں ساری گندگی پھیل کے رکھتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے گوٹ ہاؤس کو صاف کرتے ہیں ساف کرنے کے بعد انشاءاللہ باقی کام کریں گے تو اس کا وقت ہوا ہے گوٹ ہاؤس کو چارہ ڈالنے کا دن کا جو چارہ وہ کھا چکی ہے ابھی شام کچارہ ان کو ڈال دیتے ہیں میں گوٹ کے اوپر گرنے والا تھا رانی میرے پاؤں میں آگی جی میں اس کے اوپر گرنے والا تھا یہ ملکہ کچارہ ڈالا یہ رانی کو ڈال دیا جی یہ بخیوں سے زیادہ ریبٹس کھا جاتے ہیں اور یہ آگیا گوڑیا کا درسو انڈو والی ملکی کو دیکھ لیتے ہیں یہ بیٹھی ہوئی ہیں جی مزے سے آج ان کو دسوہ روز دس روز ہو گئے ہیں اس ملکی کو یہاں پہ یہ انڈو پہ بیٹھی ہوئی ہے تو دس روز پیچھے رہے گی ہیں انشاءاللہ بیس اکیس دن پہ یہ سوزے نکال دے گی اور جس طرح پہلے اس نے نکالے ہیں پورے پورے اللہ کرے اس دفعہ بھی یہ نکالے ہیں یہاں پہ یہ ہماری کبوتری بیٹھی ہوئی ہے انڈو پہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی مال یہاں کا بھی ٹھیک ہے پانی بھی پڑھائے اور دانا دس روز پہ ڈال دیا تھا تھوڑا اندر جا کے دیکھتے ہیں دوستو کل جو بلی نے عملہ کیا تھا وہ کبوتر جو چھوٹا اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو تھوڑی سی چوٹ پیائی تھی مجھے بعد میں پتہ لگا کہ یہ اس کو چوٹ آئی ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی چوٹ کیسی ہے یہ اس کے ایک سر پہ نا یہاں پہ اس کو چوٹ لگی تھی لیکن آج اس کا یہاں پہ زخم بلکل ٹھیک ہے کل میں نے دیکھا تھوڑا لال لال ہوا تھا مجھے پہلے پتہ نہیں لگا تھا ابھی یہ دیکھیں نا یہ انڈو پہ بیٹھی ہوئی تھی یہ در کے باہر نکل آئی نا اس نے بولا پتہ نہیں کیا کہا رہا ہے میں چھوٹ دیا ہے جی آپ کے بیچے یہ بھی اس کا بچہ ہے اس کے پاس رہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ جس پہ بلی نے حملہ کیا تھا نا وہ کبوتر ابھی بچہ بھی ٹھیک ہے اور باقی بھی ہمارا کیجز میں نے وہ رپیئر کر لیا تھا آپ نے پچھلے بھی لاغ میں دیکھا ہوگا وہ میں نے سارا رپیئر کر دیا تھا لیکن بلی کا یہاں پہ خطرہ رہتا ہے اس کے لیے ہاں کتا لے کے آئیں گے اور اچھے جو صحیح نسبی ہوگا نا وہ لے کے آئیں گے کیونکہ جہاں بھی جنگلی بلی آتی رہتی ہیں تو ابھی میرے ساتھ آگئے جی محیز میں پہلے جہاں پہ کام کر رہا تھا تو محیز ابھی آگئے اس نے بولا ہے کہ چاچو آئی صفائی تو میں کر کے دوں گا یہ آگئے جی میرے ساتھ بولتا ہے آج کی صفائی کی میری ڈیوٹی تو محیز لو جی چاڑو وہ پڑھا ہے سامنے چلو سٹارٹ ہو جاؤ یہاں دوستو دیکھ لیتے ہیں چھوٹا جو ہمارا روم ہے نا مرگیوں کا یہاں بھی مرگیاں ہوتی ہیں نا یہ تھوڑا کا باڑی پڑا ہے اس روم میں یہاں سے مرگیاں جو ہے نا باہر اوپن فیلڈ میں جلی جاتی ہیں یہ دیکھیں نا سارا اوپن فیلڈ ہے تو یہ جو گولڈن مصری وغیرہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں نا گولڈن مصری وغیرہ مرگیاں دوستو ہم یہاں پہ چاہے ہوتی ہیں نا تو یہ یہاں سے ہم کھول دیتے ہیں ان کو جو خوراک وغیرہ ہیں وہ اوپن فیلڈ میں کھا کے نا اپنا پیٹ بار کے آ جاتی ہیں تو یہ کمرہ بھی ہم نے مرگیوں کے لئے مختصر کر کے رکھا ہوا ہے جناب آئے چارہ ہے تقریباً ایک منس کا وزن ہے من نہ ہوا تو پینتیس کلو تو آئی ہے سی جس اٹھا کے اوپر آنا نا خالہ جی کا کار نہیں ہے کھوٹس کو دے دیتے ہیں چارہ پھر آگے ابھی یہ نہیں ہے یہ یہ پڑکنا یہ میرے پاؤں کے نیچے آنے لگا تھا دوستو سفائی ساری ڈن ہوگی ہے میں نے یہاں پہ پورا مکمل کمپلیٹ سفائی کر لی ہے وہ دیکھیں وہاں سے لے گاں سارا وہاں بھی کھوڑا کٹھا کٹھا کیا ہے وہ ابھی بار پھینک دوں گا یہ سارا ایریا میں نے صاف کر دیا ہے تو ابھی جاتا ہوں توزو کی کیٹ میں تو تختیری توتے جو ہمارے ان کے کے جن میں جاتے ہوں تین دن سے میں ان کے کے جن میں نہیں گیا ہوں تو آج اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے انڈوں بچوں کے کیا صورتے آل ہیں جی کیج کے اندر جاتے ہیں یا یہ دروالہ چھوٹا بنانے کا نقصان ہے یہاں بھی آگے پھانس جاتا ہوں میں یاں کتنا موٹا بھی نہیں ہوں میں یہ صورتے آل ہے جی کیج کے اندر اور یہاں پہ یہ سارے توتے بیٹھ رہوں ہیں توتے نے کٹ لیایایا یار کان کے اوپر کانک اوپر دوتے نے کٹا ہے اور تیری یہ کٹے بھی ہیں کانک اوپر یہاں کٹے ہیں کون سی مکال نے کٹا ہے یہ کیا ہو گیا میں تو بغام تھا یہ کٹے نہیں ہیں لیکن اگر مجھے یہاں پہ دیکھیں کانک اوپر کٹے گئے ہیں اب یہ دیان کریں گے یہاں پہ ہے یہاں پہ تو ابھی تک بچے کا نشان نہیں ہے یہ سارے کانک اوپر کٹے گئے یا آمن کرے گا یہ بچے نکالے گی یہنگ بریڈنگ جو جائے پندرات پہلی پندر کے جنوری پندر سے باد یہ بریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ چیک کر لیے گی ایک اندر بیٹھا ہے یہ بھی انڈوں پہ بیٹھا ہے تو ٹھیک ہوگے یہاں پہ چیک کر لیے سارا میں نے کان بھی کٹوا لیے ابھی اس کے اسے باہر نکلنے میں یہ بھی آفی ہوتا ہے یہ نہ ہونے سہت کنال پہ یا اور کدھر کٹ جائیں یہاں پہ تھوڑی صفائی کرنی ہے دوستو یہ لیکن یہاں پہ ایک گوٹ جب کھول کے اندر چلی جائیں گی اس کے پاس یہاں پہ صفائی کریں گی جی بیٹا آپ آگئے ہو کیا ہوا جی اچھا ٹھیک ہو گیا تو یہ کامی یہاں پہ ڈان ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں ریبٹ کھے رہے ہیں ہمارے ایک یہ دیکھئے تین یہ ابھی جب ہم نے سب پرندے بند کر دی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم سب پرندے بند کر دی ہیں نا تو یہاں سے گوٹ بھی کھول لی ہیں یہاں پہ ابھی میں نے صفائی کرنی ہے یہاں پہ تو ابھی ریبٹ کا جو ہے نا ساری رات ان کا ماحول یہ ازاد رہیں گے دن کو یہ نا ڈر کی وجہ سے نہیں آتے جو مرگی وغیرہ ہیں نا وہ ان کو کاٹتے ہیں ہمارا ہے یہ مرگا ہے وہ سب ریبٹ کو کاٹتا ہے نا اور جنگو مرگا جو انہی ہے اس ریبٹ کو میں کل دیکھا تھا اس کے پیچھے باغ رہا تھا نا تو ابھی رات کو یہ ریبٹ سی ادھر رہیں گے تو ابھی میں کوئی یہاں پہ صفائی کر لیتا ہوں کیلئے کر لیتا ہوں کیونکہ صبح جب گوٹ کھولیں گے نا تو یہ سارا ایریا صاف ہونا چاہیے حضرات مال سے میری بات ہوئی ہے بڑا ریبٹ وہ والا پکڑ لے تو اس کو سور پہ دوں گا پکڑ لوں گے پکڑو ابھی ادھان سٹارٹ ہو گئی ہے جی تو آج کا ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں دعا میں یاد رکھیں گا اپنا بہت سارے خیال کرجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈاگ میں ویڈاگ پسند آئے تو لائک سسکرائب شیئر کے ضرور کیجئے گا کل تک ہم کو اجازت اللہ حافظ